اور شویب ملک لیکن ایک بات سب جان گئے کہ شویب ملک اور ٹینس کھلاڑی سانیا مرزا کے نکاح کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن بنے دو پریواروں نے ہاتھ ملا لیا کل تک شویب ملک کو سخت سے سخت سزا دلوانے کی بات کر رہے صدقی پریوار نے شویب ملک سے آئیشہ صدقی اور فو مہا صدقی کے ساتھ طلاق نامے پر دستکت کروا لیے 48 گھنٹے کی مشک کا ترنگ لائی بڑے بزرگوں کا دکھل دکھا لیکن لاکھ ٹھکے کا سوال ایک آخر شویب نے اس آئیشہ یا مہا کو طلاق کیسے دے دیا جس کے ساتھ وہ شادی کی بات سے ہی انکار کرتے رہے تھے وہ تو فون پر ہوا اس نکاح کو دھوکھا ناجائز بتاتے تھے سمجھوتے گا فارمولا تلاشنے کے لیے ہوئی کھنٹوں کی باتچیت میں بھی وہ لگتار اس بات سے انکار کرتے رہے کہ انہوں نے آئیشہ سے نکاح کیا ہے تو آخر شویب ملک نے آئیشہ کو طلاق کیسے دیا جس رشتے سے وہ انکار کرتے رہے اسے توڑنے کے لیے طلاق کا سہارہ کیسے لے سکتے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ شویب ملک نے کسی دواب میں طلاق کا یہ سمجھوتا منظور کیا کیا وہ دواب میں جھکے اور اس نکاح سے طلاق کیا جو دراصل انہوں نے کیا ہی نہیں کیا انہیں نکاح نامے پر دستکت کرنے کا خامیازہ چکانا پڑا یا پھر یہ مانا جائے کہ آئیشہ یا ماہاں سے انہوں نے شادی کی تھی اور اب تک جھوٹ بول رہے تھے دونوں پریواروں کے بیچ سلح سمجھوتا یا کہ یہ طلاق کروانے والے مدھیست سکون میں ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ جی تو کیا پچھلے کئی دنوں سے سرکھیاں بٹور رہا شادی کا آنڈ اب تھم گیا آخر اتنے سارے لوگ ہیدر آباد کے پوش علاقے بنجارہ ہلس میں چڑھ رہے اس کھماسان کو تھامنے کیوں اتر پڑے چرچہ تو یہ بھی ہے کہ کانگریس کے کسی منتری نے خود دکھل دے کر سمجھوتا کرنے کیلئے دباؤ بنایا کمیونٹی کے لیے کافی فکر مند تھے اور ہم لوگ کیونکہ یہ فیملی کو بھی جانتے ہیں یہ فیملی کو بھی جانتے ہیں ہم ہمارے طرف سے ایک بلکل خاموشی سے سوال ایک اور بھی کیا پندرہ اپریل کا دن شوہیب اور سانیہ مرزا کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا کیا اس دن وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بن جائیں گے پہلا نکاح ختم ہونے پر اب دوسرا رشتہ پروان چڑھ سکتا ہے شوہیب ملک اگر رائشہ صدیقی یا مہا صدیقی جن کے ساتھ بھی ان کا نکاح ہوا ہے ان کو طلاق دے دیں تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا دوی زبان میں لوگ بول رہے ہیں کہ شوہیب نے ویواز سے اپنا پندھ چھڑانے کے لیے ہی طلاق دیا ظاہر ہے جس پاکستانی کرکیٹر کا پاسپورٹ زبط ہو جو پورے بھارتی میڈیا پر بری وجہوں سے چھایا ہوا ہو اس کے پاس زیادہ وکرپ نہیں بستے شوہیب انتیم وقت تک یہ کہتے رہے کہ انہوں نے اس آئیشہ سے شادی نہیں کی تھی جس کی تصویر انہیں بھیجی گئی تھی یہ وہ آئیشہ نہیں ہے لیکن اب جب انہوں نے اسی آئیشہ کو طلاق دے دیا ہے اس کے بعد اسی آئیشہ کو ان کی پہلی بیوی کا رتبہ حاصل ہو گیا ہے لیکن پکچر ابھی باقی ہے شادی کا سسپنس اب تک نہیں سلجا ہے کون جھوٹا ہے اور کون سچا کس نے شادی کی کس سے کی کیوں کی میسٹری ابھی باقی ہے بھلے ہی شوہیب اور آئیشہ کا ویواد تھم گیا ہو لیکن جس طرح سے اس ویواد کو سلجایا گیا وہ کہیں رہے سو میں گنا ہوا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کیا شوہیب ملک نے کانا